اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے اس ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں بس گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ ضرور آپ کو پوری بات اور بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوگی جب آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آئیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں آپ نے عرب کا نام تو ضرور سنا ہوگا اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے وہاں عجب اندھیرہ مچا ہوا تھا اللہ اور اس کے دین کو لوگ بلکل بھول گئے تھے ایک خدا کی جگہ سیکر و دیوی دیوتا بن چکے تھے کعوہ جوسف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اب اس میں ایک دو نہیں پورے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجہ ہوتی تھی اسی پر بس نہ تھا بلکہ ہر خاندان اور خاندان ہی نہیں ہر ہر گھر میں الگ الگ بت دھرے ہوئے تھے جن کی پوجہ ضروری تھی یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی پر مگم تھے کبھی بھولے سے بھی مرنے کا خیال نہ آتا اور آتا بھی تو صرف اتنا ہی کہ ایک دن مر کر سرگل جائیں گے رہا مرنے کے بعد عذاب و ثواب کی تو ایسی باتوں کو یہ خرافات سمجھتے تھے نہ قیامت کو مانتے تھے نہ دوزخ کو مانتے تھے بلکہ جو ان چیزوں کا ذکر کرتا تھا اسے پاگل سمجھتے تھے اسی خیال کا اثر تھا کہ نیکی سے کوسو دور تھے دنیا کی کونسی برائی تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی ذرا ذرا سی بات پر لرمرنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لرائی شروع ہو جاتی اور ایسی سخت کے سیکروں برس تک ختم نہ ہوتی لوٹ مار کا حال یہ تھا کہ کسی کا اکیلا نکلنا دشوار تھا بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ لوگ جاتے لیکن پھر بھی گھر تک صحیح سلامت مشکری سے پہنچ باتے چوری کا عام رواج تھا اچھے اونچے اونچے گھرانے اس میں مبتلا تھے نامی نامی لوگ اسے کرتے تھے اور فخ سے بیان کرتے تھے زنا اور بدکاری سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی شعرہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے اور مزے لے لے کر ہر جگہ گاتے پھرتے تھے شراب اور جوے کی تو یہ کسرت تھی کہ خدا کی پناہ گھر گھر اس کا چرچہ تھا جہاں چار آدمی جمع ہوتے شراب اور جوہ شروع ہو جاتا اور روپی پیسے سے گزر کر بیوی بچوں تک بازی لگنے لگتی پھر اس کے ساتھ سادہ ترہ ترہ کی بحیائیاں ہوتی بے رحمی کا یہ حال تھا کہ زندہ جانوروں تک کو باندھ کر ان پر تیر کی مست کرتے پیٹ والی عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے دشمنوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹتے اور ہار بنا کر پہنتے اور ان کی کھوپریوں میں شراب پیتے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے جہالت اور بے علمی ایسی تھی کہ سارے عرب میں مشکل سے چند آدمی تھے جو لکھ پر سکتے تھے کھانے پینے میں برے بھلے کی تمیز بلکل نہ تھی جو پاتے کھا ڈالتے کیرے مکونے گوھ چھپکلی تک حضم کر جاتے مردہ جانوروں کو کھانے میں ذرا بھی ہرج نہ سمجھتے تھے خون جمعتے اور اسے کاٹ کاٹ کر برے مزے سے کھاتے غرص کے کچھ عجیب حال تھا کوئی کہاں تک بیان کرے اور کس کس برائی کو گنائے بس یہ سمجھ لو کہ دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی یہ صورت صرف عرب ہی کی نہ تھی بلکہ دنیا کا برا حصہ برائیوں میں مبتلا تھا خدا کا خیال دنوں سے نکل گیا تھا کہیں بطوں کی پوجہ ہو رہی تھی کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا کہیں درختوں اور جانوروں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے کہیں قبروں پر چنہاویں چر رہے تھے بادشاہ رعیت پر ظلم کر رہے تھے بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے امیر غریبوں کو تنگ کر رہے تھے غرض ہر جگہ نیکی کے بدلہ بدی اور اچھائی کی جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی اور ساری دنیا بلی سخت مصیبت اور پرشانی میں فسی ہوئی تھی یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کا دنیا انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کے آگے کی دنیا بتائیں گے کہ وہ کیسا دنیا تھا محترم سامعین اکرام آپ اگر یہاں تک ویڈیو کو سن لیے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے آج کے لئے خدا حافظ